موسیقی اس میں درد سری نہ ہو اور جو نئی ٹرین چلائیں گے پہلے مہینے اس میں دس سے ایک مہینے کے لیے دس پرسنٹ اس پر ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے لیکن میں پہلے بتاتا ہوں کہ ریک نہیں ہے ہمارے پاس لوگ ہم سے یہ توکے نہ رکھیں کہ یہ نئے ریک ہوں گے کیونکہ انہوں نے نئے کوچس کا تین سو کتنی ہے جی تین سو چار سو کوچس کا ٹنڈر کیا ہوا ہے وہ سنگل ٹنڈر ہے میں اس کو کل جا کے ہی ریجیکٹ کروں گا یا کیبنٹ میں بھیجوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دور میں کچھ سنگل ٹنڈر ایکسیپٹیبل ہو نو وے اٹال زیرو ٹالرس ہوگی کرپشن کی اور جتنے لوگ نیپ کے کیسز میں ریلوے کو مطلوب ہوں گے ان کو سرنڈر کریں گے اور ساری قوم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں الیکٹرونک میڈیا کا کہ اتنا زبردست سوشل میڈیا ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں سب ہمارا اتصاب کریں جی بیس کروڑ لوگ سوشل میڈیا پہ شیخ رشید سے شروع ہوں اور ایک نیچے کانٹے والے تک کا اتصاب کریں ریلوے ٹھیک ہوگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ اب ذمہ داری مجھے مجھ پہ پڑ گئی ہے قوم دیکھے گی اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں جی آئی مین بزنس اٹھارہ گھنٹے میں نے خود آپ سے قوم کے سامنے عید کیا ہے میں کام کروں گا میں نے ابھی لوے بھر جانا تھا میرے خالہ آپ کا عید کا دن ہے ایک آدھے دن بعد پھر چلے جائیں گے چکلالہ لوے بھیر اور اٹھارہ سٹیشن ہم اپگریڈ کرنے کتنے ہیں اکیس اکتیس ریلوے سٹیشن ہم اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں تمام ریلوے سٹیشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے بھی ہم پرائیویٹ کے علاوہ ہم برینڈڈ ڈبے چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ گیارہ نمبر کا ڈبا ہو وہ کسی واٹر ڈرنگ کا ہو کسی ٹیلی فون کمپنی کا ہو کسی بینک کا ہو ہفتے کو انشاءاللہ برینڈڈ ٹرین کے بھی فیصلہ کریں گے اور یہ اتنی زبردست زمین ہے ہمارے پاس فضول پڑی ہوئی ہے پانچ ہزار پانچ لاکھ پچاس لاکھ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے سو پانچ ہزار گریڈ فور کے لوگوں کے لیے ہم اپارٹمنٹ کوارٹر ٹائپ جو پلازز ہیں وہ بنائیں گے اس کو ہم دس ہزار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زمین اویلیبل ہے پیسہ نہیں ہے سو پیسہ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انیشیٹیو دیں گے اور اس انیشیٹیو میں اس ہماری زمین کے ساتھ جو جگہ ہوگی دس بیس سال یا پچیس سال جو بورڈ فیصلہ کرے گا وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں جو ٹرین منافع بخش ہوگی وہی بحال ہو سکے گی ریلوے پہ بوجھ نہیں بنانا سو ایک ٹرین جو ابھی آپ کہنا نہیں چاہتا تھا میں ایک میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ہم کراچی ٹو سکر چاہتے ہیں ایک پنڈی ٹو لاہور اور ایک پنڈی ٹو میاں والی انیشیل سٹیج پہ یہی کریں گے اور اس کے لیے میں نے پنڈی ڈی ایس کو کہا ہے میں ہفتے کو لاہور اعلان کروں گا پہلی تاریخ سے ہی چلائیں گے دیکھیں پہلے وقت میں ہمارے پاس لوکوموٹیو نہیں تھے اب جو لوکوموٹیو آئے ہیں وہ فریڈ ٹرینوں کے آئے ہیں پسنجرز کے نہیں ہیں اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہیں لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں اس دلدل میں میں نہیں چاہتا کہ جب میں ریلوے کو چھوڑوں میرا موں بھی کھاتا ہوں آپ پہلے بھی وزیر رہا چکے ہیں ریلوے کے دو دن پہلے جو آپ نے ٹرینٹی فور کی کیمئرمین کے ساتھ کیا کیا اس طرح کی تبدیلی لے کیا آپ کو ریلوے کے لیڈی جب صحابق وزیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کرپشن کی تھی بلکل ٹھیک ہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس الزام کو قبول کرتا ہوں ایک عورت لڑ رہی تھی کہ اس کو پچاس ہزار روپے چاہیے اور وہ پچاس ہزار روپے میں کہاں سے دوں اس کو اس کی بڑی منتیں کی وہ گلے پڑ رہی تھی اور پولیس نے اس کو حدود سے باہر نکالا آج کل کوئی پتا نہیں اور باہر نکالا اور وہ ویڈیو بنا رہا تھا جو اس نے الزام لگایا کوئی بد اخلاقی نہیں کی کسی عورت کے ساتھ پچاس ہزار روپے شیخ رشید نہیں دے سکتا پانچ سو یا سو یا ہزار روپے دے سکتا ہے اور وہ عورت گلے پڑ رہی تھی آج بھی ایسا ہی ہوا ہے لال اولی کے بعد روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آج دو عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں مکان الارٹ کرو وہ میری سپورٹر تھی بوٹر تھی وہ کہتی آپ کو ووڈ دیا ہے مکان تو کہاں سے موبائل توڑا نہیں میں نے پھلکا موبائل توڑ دیتا تھا اس کے اندر ہوتی وہ آڈیو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوتی ہے دیکھیں جو بھی انوال ہوا قبضے والوں کی بھی بات کریں گے اگر کرنٹ پرائس پہ قبضے والے لیکن یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے پہلے ان سے بات تو کریں اگر کرنٹ پرائس پہ قبضے والے لوگ اس جدات کو لینا چاہتا ہوں تو کیبنٹ میں یہ کیس لے کے جائیں گے انشاءاللہ ٹرینڈ لینی ہوگی میں جاگ رہا ہوں اور میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آرام حرام ہے میرا سلوگن ہے ریلوے میں میں نے ریلوے کو سلوگن دیا ہے آرام حرام ہے سر میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نہیں الجنا چاہتا میں عربوں روپے کی جگہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں اب میں لاکھوں کروڑوں کی جداد میں الچ جاؤں اور وہ لوگ جنہوں نے مین مال روڈ کی جدادوں کو خراب کیا ہے میری نظر ان پہ میں ریلوے کی تنخواہیں پوری کوشش کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی بریفنگ میں کہ یہ پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے جس دن یہ برابر ہوگی یہ شوق سے پنجاب پولیس میں جانا پسند کریں گے آدھی پولیس کو پنجاب کے والے کر دیں گے دس ہزار پولیس مجھے نہیں چاہیے ریلوے میں دیکھیں کارگو میں لوگ بیمان ہیں ابھی میں کہنا نہیں چاہتا کسی کو نہیں اٹھاؤں گا ان کو ٹائم دوں گا میں شیخ ہوں میں کاروبار کو سمجھتا ہوں اور میں پاکستان کا سلکہ نمبر ون ایکسپورٹر تھا میں پاکستان کے یون کا بیسٹ ایکسپورٹر تھا لیکن میں سیاست میں آ گیا پھر میں نے کاروبار اتنا نہیں کیا کسی کو نہیں اٹھاؤں گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے فریڈ ویگن علا کہ فریڈ ویگنیں ساتھ چلیں اور مجھے کہے بارہ چلیں میں ان کو اسی فریڈ ٹرین کی نظر کر دوں گا دیکھیں میں میں ابھی کسی کو نہیں اٹھا رہا جی لیٹ ڈیم ورک اچھی بات ہے میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا تم چاہتے ہو میں نام دو میں کچھ نہیں کہنا میں نے آپ کو بتا دیا کیسز نیپ میں وہیل فلی سپورٹ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لوگ کہیں گے کہ میں کمپنی کی مشہوری چاہتا ہوں آپ نے اگر اس سوال کو ویڈرا کرنے میں اپنی بلٹ پروف گاڑی بھی رکھتا ہوں اور ڈیکلیئر میرے پاس دونوں بلٹ پروف گاڑی ہیں وہ ڈنڈے لگانے گئی ہوں یہ وزیر کے تو کل شٹی ہے پرسوں آ جائیں گی ان کو میں نے کہا اپنی گاڑیاں واپس لیں پلیس کا مضمت ہے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا میں اس کو چیپ سمجھتا ہوں یہ بات کون وہ کھڑے ہوں گے پلیس آلے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں میرے لیے نہیں میں نے آپ کو اتنی بڑی بات سر میں بتا کے آیا ہوں نا آپ لوگوں کو یہ نہ سمجھے دنیا کہ میں بغیر بتایا ہوں اس لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی جب میں باہر نکلتا ہوں بغیر بتایا تو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت بس بہت ہو گئے بابا جو میں نے آپ کو رہ دی ہے دنیا میں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں دے سکتا بس وہی بہت ہے پروف گاڑی بھی رکھتا ہوں اور ڈیکلیئر میرے پاس دونوں بلٹ پروف گاڑی ہیں وہ ڈنڈے لگانے گئی ہوں یہ وزیر کے تو کل شٹی ہے پرسوں آ جائیں گی ان کو میں نے کہا اپنی گاڑیاں واپس لیں پلیس کا میں سمجھتا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا میں اس کو چیپ سمجھتا ہوں یہ بات کہوں وہ کھڑے ہوں گے پلیس آلے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں میرے لیے نہیں میں نے آپ کو اتنی بڑی بات دکتا سر میں بتا کے آیا ہوں نا آپ لوگوں کو یہ نہ سمجھے دنیا کے میں بغیر بتایا ہوں اس لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی جب میں باہر نکلتا ہوں بغیر بتایا تو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت ہوگی بس بہت ہوگئے آخری بابا جو میں نے آپ کو رہ دی ہے دنیا میں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں دے سکتا بس وہی بہت ہے بس وہی بہت ہے